دیش کا انداتہ سڑکوں پر ہے مانگ ایم ایس پی کو قانون بنانے کی ایم ایس پی یعنی کسانوں کی فصل کا نیونتم سمرتھن مول لیں جو سرکار کی طرف سے تیہ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بازار میں فصل کا دام کم بھی ہے تو کسان کو بھروسہ رہے گا کہ اسے اس کی فصل کا تیہ دام مل ہی جائے گا بس یہی لڑائی ہے کسان اور سرکار کے بیچ جسے ایک بار پھر سے مہینہ ہونے کو آیا ڈلی کو آنے والے ہریانہ پنجاب کے سارے راستے بند ہیں تینوں راجیوں کی سیماوں کے ایک طرف بڑی سنکھیا میں کسانوں کا جتہ جمع ہے تو دوسری طرف انہیں روکنے کے لیے پولس پرشاسنگ کی کئی لیر کی سرکشہ کے بعد سیکڑوں جوان تینات کل ملا کر حالات خراب ہے عام جنتہ پریشان ہے سمادھان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تو نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت آپ کے ساتھ میں ہوں سنجیف جوہان اور جیسا کی ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایم ایس پی کی مانگ کو لے کر دیش کا اندارتہ ڈلی آنے کو بھی قرار ہے جو پچھلے ایک مہینے سے ہریانہ پنجاب کی سیمہ پر بیٹھا ہے ان کی سب سے بڑی مانگ ہے ایم ایس پی کی حالانکہ تمام بیٹکوں کے بعد موڈی سرکار نے پانچ فصلوں پر ایم ایس پی دینے کی بات مان لی ہے لیکن کسانوں کو یہ بات منظور نہیں ہے اندارتہ سبھی پرگار کی فصلوں پر ایم ایس پی کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں تو ایسے میں سمجھنا ضروری ہوگا کہ آخر کیا ہے ایم ایس پی ایم ایس پی کا اتحاس کیا ہے کیوں کسان ایم ایس پی کی مانگ پر اڑے ہیں سرکار کے آگے ایم ایس پی کو لے کر کیا چنوٹیاں ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی کرونا کال کے بعد دیش کے کسانوں نے موڈی سرکار کے لائے تین کرشی قانونوں کے خلاف بڑا اندولن کیا تھا جس کے قریبے ایک سال بعد پی ایم موڈی کو کسانوں کے سامنے آ کر مافی تک مانگنی پڑی اور تین قانون واپس لینے پڑے اس اندولن کے دوران بھی سب سے زیادہ ایم ایس پی کو لے کر چرچے تھے اور اس وقت ہو رہے اندولن میں بھی سب سے پہلی مانگ ایم ایس پی کی کسان اور سرکار تو اچھے سے جانتے ہیں کہ ایم ایس پی کیا ہے لیکن زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ آخر ایم ایس پی ہے کیا اور اسے تیہ کون کرتا ہے اور ساتھ ہی ایم ایس پی کو لے کر آخر لڑائی کیا ہے تو چلی آج اسی پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر کیا ہے ایم ایس پی کی تو ایم ایس پی کا مطلب ہے مینمم سپورٹ پرائس یعنی نیونتم سمرتن مولے دیش کے کسانوں کے حد کے لیے یہ سرکار کی اور سے بنائی گئی ویرستہ ہے مینمم سپورٹ پرائس کے تحت سرکار فصل کی ایک نیونتم قیمت تیہ کرتی ہے یعنی بازار میں اگر فصلوں کے دام کم بھی ہو جائیں تو کسان کو بھروسہ رہتا کہ بھائی سرکار ان کی فصل تیہ کی گئی قیمت پر ضرور خرید لے گئی تکل میرا کر کرشیت پادم کو سرکشت کرنے اور کسانوں کا جیون سدھانے کے لیے ایم ایس پی کرشی ویرستہ کا ایک اہم ایس سار دیش میں ایم ایس پی کو لے کر بن رہے حالات سے پہلے اب آپ کو تھوڑا سا اس کا ایتحاز بھی جان لینا چاہیے تو بات ہے 1930 کے دشک اس دشک میں امریکہ میں بھاری مندی تھی امریکہ کے اس وقت کے راشپتی فرانکلین روزرویل نے اپنے دیش کے کسانوں کو سہارا دینے کے لیے پرائس سپورٹ پالسی بنائی یہ بات پرانی ہے لیکن آپ کو بتانی ضروری ہے کیونکہ امریکی ایتحاز سے جڑا یہ قصہ ہے 1930 کے دشک کی بات ہے امریکہ کے راجپتی ہوا کرتے تھے فرانکلین ڈیلانو روزرویل جنہوں نے یہ پرائس سپورٹ پالسی بنائی تو امریکہ کی ارثویہستہ کو مندی سے باہر لانے کے لیے جو نیتی بنی تھی اس کا نام تھا نیو ڈیل پالسی پرائس سپورٹ پالسی اسی کا ایک حصہ تھی امریکہ کو مندی سے اوبارنے میں اس پالسی کی ایک بڑی بھولکار ہے امریکہ کے سدھرتے حالات دیکھ دنیا کے کئی وکست اور وکاس سیل دیشوں نے اسے اپنا آیا بات میں تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس دور میں تو ہم بھولاند ہیں اور ہم پر تو برٹیشرز راج کیا کرتے ہیں تو یہ امریکہ کی پالسی بھارت میں کیسے آئی اس کا جواب سنیے جب بھارت آزاد ہوا تو کھانے پینے کی چیزوں کا سنکٹ بھی اتنا ہی بڑا تھا ایک بڑی آبادی بھوکی تھی جتنا بٹوارے کے باد جنسنکھیا کا عدل بدل کا تھا آزادی کے باد کئی تجکوں تک بھارت امریکہ سے خادیان کے آیات پر نیر بھر رہا 1965 میں جب بھارت پاکستان کا یدھ ہوا تو امریکہ پاکستان کی ساتھ کھڑا تھا اور بھارت نے تھام لیا تھا روس کا ہاتھ امریکہ کو یہ اتنا ناغوار گزرا کہ اس نے بھارت کی راشن سپلائی بند کر دی دیش میں بھائن کر خادیان سنکٹ کھڑا ہو گیا درباہ کی وش اس سال مونسون نے بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا اکال جیسے حالات بن گئے دیش میں خادی سرکشہ راستی سرکشہ کا وشہ بن گئے اس وقت یعنی سال 1965-66 پہلی بار بھارت میں مسپی کا کونسپٹ سامنے آیا اس کا مقصد فصلوں کا اتبادن بڑھانا اور اسے جن ویترن پرنالی کے تحت غریب ہو تک یعنی راشن کو پہنچانا تھا اسی دوران FCI یعنی بھارتی اکھادی نگم Food Corporation of India وہ بھی بنا اور یہی سے حریت کراندی کی شروعات ہوئی حریت کراندی کے جنک مانے جانے والے مس سوامی ناثن کو حالی میں بھارت سرکار نے بھارت رتن سے سمانیت کیا ہے حالانکہ دیش کے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مسپی سماج وادی چنتن کا ہی حصہ ہے لیکن انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پونجی وادی ارت ویوستہ والے امریکہ میں مسپی کا کانسپ سب سے پہلے آیا اور سفل بھی ہوا اس لئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اگر مسپی سختی سے لاغو ہوا تو اس سے ارت ویوستہ کو نقصان ہوگا ہمارے دیش میں کرشی کے حالات پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو فلحال سرکار 23 فصلوں پر مسپی تیہ کرتی 23 فصل ہیں ان میں اناج اور دلہن بھی شامل لیکن مسپی پر قانون نہیں ہونے کی وجہ سے یہ پورے دیش میں پوری سختی سے لاغو نہیں ہو پاتی ربی اور خریف کی فصلوں کی بہائی سے پہلے جن فصلوں پر مسپی دی جانی ہے اس کی ایک پوری لسٹ سرکار جاری کرتی پہلی لسٹ جون جولائی دوسری لسٹ نومبر دسمبر میں جاری کی جاتی ہے مسپی کے دائرے میں آنے والی کچھ فصلے اس طرح سے ہیں ان کو بھی ایک بار آپ دیکھ رہی جیے سات طرح کا ناج جس میں دھان گےہوں مکہ باجرہ جوار راگی جو پانچ طرح کی دالے چنا ارہر اڑت مونگ مسور سات طرح کی تلہن سرسو مونگ فلی سویبین سورج مکھی تل کسوم اور نائزر سیٹ چار طرح کی کمیشنل فصلے کسانوں کو فصلوں کی صحیح قیمت دیے جانے کے لئے سال 1965 پر کرشی لاغر اور مولی آئیو یعنی سی اے سی پی کا گھٹن کیا تھا یہ ہر سال ربی اور خریف کی فصلوں کے لئے مس پی تیہ کرتی ہے دیش میں پہلی بار 1966 سرسٹ میں مس پی کی دریں لاغو کی گئی تی سی اے سی راشن کے لئے کسان کو کتنا خرچ اٹھانا پڑتا ہے یہ بیچ خادی اپکران مزدوری بجلی ان سب کی لاغت ہوتی پھراتی ہے بازار کی کیمت فصل کی ڈیمانڈ اور بازار میں اس کی بکری ہونے پر کتنی مانگ ہے یہ دیکھا جاتا ہے اس میں باہری دیشوں کے نریات آیات اسے بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے پھراتی ہے فصل کی قوالٹی فصل کی خاصیت کو دھیان میں رکھا جاتا ہے کیونکہ قوالٹی صحیح نہ ہونے پر اسے نریات سے لے راشن کے روپ میں لوگوں کو بھاٹنے میں بھی دکھتی ہوتی ہے پھر نمبر آتا ہے فوڈ سیکیوریٹی کا مہتوہ فوڈ سیکیوریٹی سے بھی ہے اور ایک اور فیکٹر ہے موسم مسپ تائے کرتے وقت سی ای سی پی موسم کا پرہاو بھی دھیان میں رکھتا ہے جس میں زیادہ بارش سوخہ اولے اس طرح کی سکیوریوں کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے تو آپ کو بتاتے کہ جب دیش میں پہلی بار مسپ کا کونسپ آیا تھا تو اس وقت صرف دھان اور گیہوں پر مسپ کی بوشنہ کی گئی تھی لیکن گیہوں دھان کپاس اور گھرنا پر کسانوں کو مسپ کچھ راجیوں میں ہی ملتا رہا دیش کے صرف دو کسانوں کو ملتا دی جائے اور دوسرا سمپون لگت سے پچاس فیشدی زیادہ مسپ تیگ کیا دی اس کے پاس سے ہی کسان سوامی نتھان آئیو کی سفارش کی مانگ کر رہے تو فیلال مسپ کرشی منطرالے کی ایک بیوستہ ہے جس کی کسان لیگل گیارنٹی مانگ رہے در جو اور وہ اپرادی مانگ دوسری سب سے بڑی مانگ سوامی نتھان آئیو کی سفارش کی مسپ لگو کی لگو کرنے کے لیے سرکار کے سامنے کئی طرح کی چنو دیش کے کرشی منطری ارجو منطری کو ایک سوال کے لکھت جواب میں لکھ سب سب فسل ورش 2018 2019 سے اتبادن کی آل انڈیا ویٹ ایبرج کاس پر کم سے کم پچاس ریٹرن کے ساتھ سب فسلوں کا مسپ تیکھ کر رہی 22 تیس میں 165 لاکھ ٹن اناج مسپ پر خریدا گیا جس میں دو لاکھ 28 ہزار کرو روپے لگے اگر اس میں 23 فسلوں کے علاوہ دوسری فسلوں کو بھی شامل کر لیا جائے سرکار کو کافی تگڑا آرث اٹھانا پڑے جس کا اثر پورے دیش پر پڑھ لیا اب ایسے میں دیکھا جائے تو فیلال سرکار کے پاس کوئی راستہ ہے بھی نہیں کیونکہ سرکار مسپ پر نیجی کمپنیوں بات دکھر سماج شاستریوں کی مانے تو اگر مسپ کو قانونی مانتہ ملتی ہے تو اس کے نہ صرف دیش کے بلکہ گاؤں کی ارتفعہ ستھا بھی اس سے مضبوط ہوگی دیش کے ساس گاؤں کی ارتفعہ ستھن ملے گا اس کو طاقت ملے گی کسانوں میں چھوٹے کسان اور بڑے کسان کی بیچ کی جو کھائی ہے یہ ختم ہو جائے گی مسپ لاغو ہونے سے شروعات دنوں میں آچانک مہنگائی ضرور بڑھ سکتی لیکن long term میں اس کے کافی فائد ہو سکتے شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں